لیکن یہاں پر بات یہی ہے کہ کیونکہ لوگ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو مار دیا اور ہم نے مذہب کے نام پر مار دیا تو ہم ہیرو بن جائیں گے ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے کسی دوسری اسلامی کنٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ لوگ بے فکری کے ساتھ لوگوں کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی ہم نے مذہب کے نام پر مار آئے جب تک ان کو پکڑ کے چوک پہ نہیں لٹکایا جائے گا تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا مگر لٹکایا گا کون کیونکہ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ تو خود اسی منسٹ کے وہ تو خود یہی سوچتے ہیں اب بھی اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بڑا برا لگا ہے بہت غلط ہوا ہے یہ اپنے ڈرائنگ روم میں اگر کوئی جا کر ان کی سیکرٹلی ان کی ویڈیوز بنائیں تو یہ وہاں یہ بات کروں گے کہ اچھا ہوا دو چار دن شور مچے گا پھر سب بھول جائیں گے اور دوسری بات ان کی اسی چلے کی کے باتوں سے کئی دوسرے ایشوز ان کے جو ہیں وہ چھپ گئے گورنمنٹ کے جس کے اوپر لوگ بات کر رہے تھے بلکل صحیح ہے آپ مطلب جس طرح گزشتہ دن یہ دونوں واقعات ایک ہی دن ہوئے سربیان ایم بی سی پاکستان کی جو ایم بی سی سربیہ میں اس کا ایشو جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ سب کی اٹھانی پڑی اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا تو یہ ایک میں مطلب افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب بلیسنگ ایک ہوا حکومت کے لیے کہ ٹھیک ہے جی کسی کو یہ فکر نہیں کہ یار گھر میں گیس نہیں آ رہی میڈیا میں یہی خبر چلتی رہ گی آہ گی تیل مہنگا ہو گیا یہ خبر نہیں ہوگی ڈالر جو ہے ون سیونٹی نائن پہ چلا گیا یہ بات نہیں ہوگی حکومت کی نالائی کی اور نائے لیے یہ بات نہیں ہوگی صرف یہ بات ہوں کہ آیا یار ایک حقیقت میں حقیقت میں آہ میں ابھی ان کی فیملی کی پکچرز دیکھ رہا تھا جو آہ ہمارے آہ بچارے جو آہ پریانتک کمارا صاحب ہیں آہ مرہوم ان کی کی مطلب دو چھوٹے بچے ہیں ان کی ان کی وائف ہے کہ وہ کڑے ہوئے ہیں لیکن مزمت سے ہم آگے کبھی بڑھیں آرزو ہم نے کبھی مزمتیں بہت ہوتی ہیں یہ میں نے سٹارٹنگ میں جس طریقے سے کہا کہ وہ صدر پرائم منسٹر آہ فورن منسٹر آہ ہمارے مذہبی امور کے آہ جو مولانا وہ پیر صاحب ہیں آہ نورلا قادری صاحب سب نے مزمت کر دی لیکن کسی ایک سنگل بندے نے نہیں کیا شاہ محمد قریشی صاحب تو خود گدے نشین ہیں انہوں نے کہا ہو کہ یار یہ کوئی اسلام کا وہ نہیں ہے کلیر کٹ ایک بندے نے بھی بات نہیں کی تائر اشرفی نے بھی شپ شپ میں کام چلایا جب آپ نے ابھی کچھ ہی دن پہلے جب ٹی ال پی والوں نے گیارہ پولیس والوں کو شہید کے آمین چورائے کے اوپر مین روڈ کے اوپر اور آپ نے اس کے بعد اس کے پاس پولوں کے گلدستے بھیجوا ہے یہ ایک 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 مثال نہیں ہے مسلسل مثالیں ہمارے پاس آرہی لیکن آرزو ہم اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے اور پھر کیا کہتے ہیں جی ہم نے اگر کسی اور ملکہ ہے تو ہم اس کی جا کے پھر کہیں اس جی ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی اور غم غصہ ہے قوم میں افلا ہے ڈمکاں ہیں کیا تماشا ہے کیا ڈراما ہے کیا بکوا سے میں کہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کو دکانے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو قوم بہت اچھی ہے لیکن کچھ لوگ ہم میں سے ایسا کر لیتے ہیں اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس موب نے کیوں اگر وہ دو ہزار بندہ اکٹا ہوا تھا تو کیوں دو سو نہیں کڑا ہوا اس کے خلاف اگر اچھے لوگ تھے تو دو سو ان دو ہزار کا مقابلہ کر سکتے تھے شاید اس معصوم کی جان بچ سکتی تھی لیکن کتنے تھے ایک آدمی تھا صرف پروڈکشن منیجر تھا وہاں کا بس جو ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو کدھر گئی تھی سیل کورٹ کیا کوئی مطلب جسے کہتے کہ کوئی بورڈر پہ دور پار علاقہ ہے مین شہر ہے پاکستان کا لاہور سے ڈیڑ گنتے کی ڈرائب ہے وہاں پہ خود ڈویجن ہے پولس ہے سب کچھ ہے وہاں پر کس نے کون سیکشن کیا کچھ بھی نہیں جب اس کی جان لے لی گئی اس کی اس بچارے کو جلایا گیا اس کے بعد جی ایکٹو ہو گئے پولس بھی آ گئی تو فلان بھی آ گئی مزمتیں بھی آ گئی جی ہمارے وہ ایک پتہ لی کیا مجھے تو غصہ آ رہا ہے اس آدمی کے اوپر جو پنجاب کے سی ام بنا بیٹا ہے کہ جو انہوں نے نوٹس لے لیا what the hell is this کی نوٹس لے لیا اس کو مار دیا آپ نے اس اب نوٹس آپ لے رہے تو مطلب یہ ہے کہ کون کون سا بندہ ہے جو ہمارے کی پوسٹ پر بیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ کہ نہیں جی میں سٹینڈ لیتا ہوں اس کے خلاف آپ کوئی نظر آتا ہے اس طرح کا کوئی بند نہیں فخر ایسا کوئی نہیں ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں سٹینڈ لیتا ہوں کیونکہ یہ چیز تو ہم نے مشال خان کے ٹائم پہ بھی دیکھی تھی کہ بے شمار لوگ کھڑے تھے اور پولس جو ہے وہ اس کو مار دینے کے بعد پہنچی تھی اس سے پہلے نہیں تھی اور وہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی تھی اور نعرے لگ رہے تھے کہ جی بڑا کوئی اسلام کی خدمت کی گئی ہے بڑا دبدست کام کیا گیا ہے وہی چیز یہاں پر ہے اور یہ جتنے لوگ چاہے کوئی بھی ہو چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے دوسرے منسٹرز ہو چاہے یہ مولوی ہو جو جن کے آپ نام لے رہے ہیں تاہر اشرفی وغیرہ یہ سب کے سب میں نے جیسے پہلے کہا یہ ایک ڈراما کر رہے ہیں ایک نوٹ ٹنکی سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے یہ لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو کیا یہ ٹی ایل پی والوں کو چھوڑتے جو ابھی گرفتار ہوئے تھے ان کا ایڈ جو تھا ساد رفی اس کو جس طرح سے چھوڑا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے پھول پہنچائے گئے وہ پھول کوئی عام آدمی نہیں دے رہا تھا وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے وہ جو گیا ہے اجاز چودری بلکل اجاز چودری ان کا ممبر ہے جو لے کے گیا بڑا پرومننٹ ممبر ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایسے کوئی اٹھا کے کوئی چلا گیا جو نارے لگاتے ہیں پارٹی میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈراما ہے پاکستان میں یہی مائنڈ سیٹ ہے میں تو کب سے کہہ رہی ہوں جب سے تالیبان کی گورنمنٹ آئی بھی نہیں چھو اس سے بھی پہلے سے ہم یہ سب باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ یہی کر کے ان کے پاس یہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو مار دینے کے لیے ان کے انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مار دیں گے تو وہ بولے گا کہ جی آپ نے تو مذہب کے نام پہ مار جئے کس لیے کیونکہ اس نے یہ ٹی ایل پی والوں کا پوسٹر پڑا تھا اس وجہ سے کہ جی ٹی ایل پی کہا انہوں نے کہا جی کسی پولیٹیکل ہو یا ریلیجیس پوسٹر مت لگا ہو فیکٹری میں اس کے اوپر پہلے تو خود ہٹایا ہے نہیں جب اس آدمی نے خود ہٹا دیا ہو جی سری لنکن تھے انہوں نے جب وہ خود ہٹا دیا تو ان لوگوں نے ان کو جان سے مار دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام کی خدمت کی ہے پاکستان کا نام ہو چاگیا میں تو کہتی ہوں جو کب سے ہمیں لوگ کہتے آ رہے ہیں بہت سارے آپ کے بھی دوست ہیں انڈیا میں میرے بھی ہیں اور ہم ان کی ٹوٹس دیکھتے رہتے ہیں اور کئی بار باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سنکشنز لگنی چاہیے پاکستان پہ وہ اب لگ جائیں گی اس لیے کہ اس طرح سے جب یہ لوگوں کو ماریں گے جلائیں گے فورینرز کو اور اس قسم کی باتیں کریں گے سب سے پہلے تو جو یہ بھیک لے کے دینے کے لیے نکلتے ہیں اب ان کے موہ پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں ان کو کوئی بھیک نہیں ملے گی اور اس کے بعد سنکشنز بھی لگیں گی اور ساری دنیا اس بات کا نوٹس لے گی اور لینا بھی چاہیے یہاں پر یہ چیز یہاں پہ اسی دن رکھے گی جس دن دنیا ان کو جھوتیں مارے گی یہ اپنے آپ رکھنے والے نہیں ہیں یہ یہی چیز لے کر آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ آج ایک واقعہ ہوئے ایک ہفتے بات ہوگی دس دن بات ہوگی پھر کچھ اور نکل آئے گا یہ قصہ پیچھے چلا جائے گا یہاں تک کہ کوئی دوسرا انسان مارا جائے گا اور یہ بات صرف نون مسلم یا فورنس کے لیے نہیں ہے یہاں پہ تو کتنی بار یہ یہاں ہی کے لوگوں کو یہاں ہی کے مسلمانوں کو مذہب کے نام پہ مار چکے کہ بھئی امارا مذہب امن کا مذہب ہے ہم پر امن لوگ ہیں ہم امن کی آشا کی بات کرتے ہیں لیکن اصلیت ہماری یہ ہے جو وقتاں فوقتاں نظر آتی اور جب ہمارے اوپر لوگ پھر مطلب سوالات اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یار یہ تو امریکہ کی سازش ہے یہ تو انڈیا کی سازش ہے یہ تو فلان کی سازش ہے یار ہم کیوں کہ اتنی مہان قوم ہیں اتنی ہم مہان قوم ہیں اتنے ہم قابل لوگ ہیں کہ بھئی لوگوں کا تو پھر ہمارے خلاف تو سازش ایک کردی بنتی ہے نا اتنے بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں مجھے بتائیں نہ کوئی اتنے بڑے کارنامی کسی اور قوم نہیں کی ہو تو پھر ہمارے خلاف سازشوں کا تو بنتا ہے کہ مدد کوئی ہمارے خلاف سازشے کریں حالانکہ جو جس رستے پہ ہم گئے ہوئے وہ تو خود تباہی کی طرف ایسا زبردست رستہ ہم نے چوس کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے کسی کو کیا نہ تویٹم بم کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ کسی میزائل کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ کسی سازش کی ضرورت ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم بزات خود بہت ہے ہم ہی کافی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آخر میں ارز سو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے مشال خان شہید کے سکس ٹو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اس میں سو لوگ کے مقدمہ تو نہیں گریفتاری ہوئی ہے مقدمہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے خلاف درج ہوا کیوں کہ موب تھا موسیقی